اسلام علیکم علیہ السلام میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی ضرور ارشاد تھوڑا سا توجہ کا طالب ہے سوال میرا جی بالکل عدب کہاں گیا یہی سوال نہیں آپ نے اس قیفیت کو اس قرب کو محسوس نہیں کیا جو میرے اندر سے امڑایا نہیں نہیں آپ بلکل بجا فرمار معاف کیجئے گا میں ابھی میں نے ابھی ختم نہیں کی اپنی بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ عدب کہاں گیا جی میں سوال آپ نے بالکل صحیح کیا یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے میرے دوست یہ قیفیت ہے قیفیت اس قرب کو اس قیفیت کو نحسوس کرنا چاہیے آپ نے بغیر نحسوس کیا ہوئے یہ بات کہنی ہوئی کہ جو بھی سوال کیا آپ نے اب میں اس کے جواب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عدب کہاں گیا میں نہ کوئی عدیب ہوں نہ میں شاعر ہوں نہ یہ تو مجھے نہ میں تنقیز نگار ہوں سنی سنی نہ میں کالوم نگار ہوں نہیں میں ایک میزبان ہوں اور اس میزبان کی حیثیت سے مجھے آپ سے کوئی سوالات کر رہا ہے بے شک بے شک میں نے آپ کے یعنی اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل مناسب بات کر رہے ہیں لیکن اب میں نے ایک عجیب راہ اختیار کی ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں عدب کہاں گیا قیفیت آپ کی چینج ہو گئی میں نے ایک سوال یہ سوال بھی ایک قیفیت ہے قیفیت ہے یہ سوال بھی کہ عدب کہاں گیا مگر یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں آپ تو سوال کر رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عدب کہاں گیا انور مخصود صاحب عدب کہاں گیا ابے کیا مجھے معلوم تھا ماف کی جگہ ماف کی جگہ تحضیب تحضیب میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں آپ کسی اچکے کا انٹرویو نہیں کر رہے ہیں آپ آپ انٹرویو کر رہے ہیں قدیب ایک افسانہ نگار کا ایک شاعر کا حد عدب میں معافی چاہتا ہوں عدب کہاں گیا چچا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے ایک بہت بتائیں ایک کرب کرب میرے اندر بھی منڈا رہا ہے ایک منڈا رہا ہے مجھے سکتا ہے تمہارے اندر منڈا رہا ہے جب آپ کے اندر منڈا رہا ہے کرب تو آپ کو تو بڑی رققت تاری ہو رہی ہے میں سیدھا سوال کر رہا ہوں آپ ایک عدیب سے اس ملک کے ایک عدیب سے جس کو حکومت نے عدب کی خدمت کر رہے کہ سلسلے میں تمکہ دیا ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا عدب کہاں گیا جواب میں میں نے بھی تم سے ایک سوال کیا ہے کہ تم جواب دو شو بزنس کی حیثیت سے ایک جواب دو کہ عدب کہاں گیا ماں چلا گیا کہاں ماں چلا گیا ماں چلا گیا کیا مدتہ ماں چلا گیا کیا مدتہ میں کیا آپ سے بات کروں آپ کی بات پہ سنجیدہ بات کر رہوں آپ اس کو مذہب کے پہلے نہیں مخال کے موڈ میں آپ گویا دکھائی دیتے ہیں میرے بھائی آپ نے آپ کی ترکیجی مذہب یہ بات رکی ہے میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں آپ فضول کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ پروگرام ایک ساتھ دیکھتے ہیں سب بیٹھ کے تو اس میں کیا میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہاں گیا کیا مطلب کیا مطلب اب پورا گھر بیٹھ کے ساتھ دیکھتا ہے پروگرام اور تم اسے پوچھ رہا ہوں کہ عدب کہاں چلا گیا خدا یا رحم کی جو میرے پروردگار اس قوم پر رحم کی جو بات یہ ہے میرے بھائی ایک قابل آدمی بیٹھا ہوا جسے یہ نہیں پتا کہ عدب کہاں گیا مگر آپ نے تقرار بنا لیے کہ عدب کہاں چلا گیا نہیں تقرار کی بات نہیں میں نے ایک بڑی سیدھی سمپل معصوم سی بات کی ہے عدبی بات کی ہے یہ عدب کہاں چلا گیا میں پندرہ کروڑ لوگوں کے سامنے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ عدب کہاں چلا گیا آئی میں جا رہا ہوں بیٹھ کے بتائیے میں آپ کو بتاتا ہوں عدب کہاں چلا گیا دیکھئے جو بھی بات چیت ہوگی وہ بیٹھ کے ہوگی بیٹھ کے آپ سامنے بیٹھئے میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کو جواب دوں اور میں بحثیت ایک مہمان کے آپ سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں عدب کہاں گیا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے دیکھا ہے اس کے باوزید مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھوں مگر سر ان کتابوں پر جو تفسریں یہاں کے اخبارات میں آئے وہ تو بہت اچھے تھے کس نے لکھے یہاں جو لوگ تفسریں لکھتے ہیں اخباروں میں کتابوں پر وہ لوگ کتابوں سے بھی برے ہیں امریکہ میں آپ کا خاندان برسوں سے ہے جی ہاں کب سے ہے بس یوں سمجھو کہ امریکہ میں کولمبس کو میرے پر دادا نے ریسیف کیا تھا ویلکم آبورڈ سر میں آپ سے سنجیدہ سوال کر رہا ہوں ہومورک کر کے کیوں نہیں آتے ہو امریکہ میں آپ کا خاندان کتنے برسوں سے ہے اس سوال میں ہومورک کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں میں یہ خرابی ہے یہاں کے لوکل کومپیرز میں کہ اپنے آپ کو تم لوگ جو ہے مہمانوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو مہمان پر سوال پیر جاتے ہو اور پھر جواب کا انتظار کرتے ہو توی 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 اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے خوب مرچے کھائیں اور فضول سوال کریں کیونکہ یہ بے حیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ کا مطلبی زیادہ ہے موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غزہ ہے اور وہ نکل آئی تو بات کرتے شرم آ رہے ہیں آپ سے جس طرح بیٹھے ہوئے آپ کیا کام کرتے تھے پہلے خفیہ سے یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا اب سوال کریں کیا کام کرتے سے پہلے تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کیا مطلب چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کہ نہیں بجا سکتے ہو وہ کام ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتے ہیں یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم نے ایک کام سیکھا وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل اسی پہ کام کرتے ہیں ایک وقت میں ایک کام مگر آپ کے والد تو بال کٹتے تھے ان کی کھرہ در میں دکان تھی بال کٹنے کی ہوگی کیا مطلب ہوگی آپ کو علم نہیں وہ جو بال کٹتے تھے وہ میرے اوریجنل اببہ نہیں تھے والد کے مرنے کے بعد امہ نے ایک صاحب کو پٹا لیا آپ اپنی والدہ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا نہیں نہیں غلط بات نہیں کرنا میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنا کے تھے اس لئے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی وہ بال کٹتے تھے میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہوں آپ کے اوریجنل والد کیا کرتے تھے ہائے ہائے اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آگے کیوں وہ کہتے تھے بیٹا سو بگ بگ پر ایک چپ بھلی خاموش رہنے میں آفیت آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کے ایک گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے انہیں غیب کا علم تھا انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا ہوئے بالوں میں موٹیا کے پھول موگرے چمپا چمبیلی مختلف اوقات میں اس سے لدی ہوئی چوٹی کو جب وہ چھٹ کر کے یوں گھوماتی تھی اور وہ جب ان کے چہرے پہ چھٹ کر کے پڑتی تھی تو ہم پٹ کر کے ہماری وکٹ جو ہے وہ گر جایا کرتی تھی کیوں کیا اچھا سوائل کیا ہے آپ نے کیوں یعنی دیکھئے آپ کے پہلی دفعہ آپ کے کیوں میں ایک تہذیب نظر آئی ہے کیوں میں تہذیب نہیں تمدن ہے آپ مانیں نہ مانیں یہ میرا اسطرار ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ کیوں میں ایک تہذیب اچھا مجھ سے غلطی ہوگئے میں کیوں آپ اس لیتا ہوں نہیں 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 بھول جائیے کیوں کو بیس پھنٹ کا پروگرام میں آپ تین منٹ کیوں کے پیشے پڑ گئے اچھا کیا مطلب تھا میں نے کیوں کہا کیوں کہا اصل میں ہم گیند کی بجائے رضیہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے اس لیے کیوں پہ ہم نے حیرت کا اظہار کیا آپ سمجھ میں آیا کیوں کا مطلب لیکن بہت اچھا لگا ایک معاشرتی تہذیب نظر آئی کیوں کہ لڑکیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کی چھٹیا چھٹاک سے موہ پہ لگ رہی ہے اور پٹاک سے آپ کی وکٹ رڑ رہی ہے کیوں ماشاءاللہ کیا تہذیب ہے